سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ نظیم ججو نے خود مان لیا ہے کہ ہمیں ڈکٹیشنیں ملتی ہیں اس سے بڑھ کر تمہاری بیزت یہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ بون لئے ہم تو نہیں کہتے ہیں تم خود کہتے ہو کہ ہمیں ڈکٹیشنیں ملتی ہیں ہمارے اوپر توہین ادارت داخل تب کرو گے جب تم نہ کہتے ہو زلدت ہے تمہارے اوپر بھر تم ایسے کام کرتے ہو یہودی سازش یہودی سازش کے تحت یہ خاد اور پانی کی کمی پانی کی کمی بھی میرے خیال سے اسی سازش کا حصہ ہے خاد تو پھاد سے بیدا کی جاتی ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے ہمیں معاشی طور پر بدھال کرنا اور محتاج کرنا مقصد ہے کہ ہم بیہال ہو جائیں اور سارے لوگ یہودی ڈکٹیشن لینے والے ہمارے پاس حکمران ہیں ایک عمران ہے دوسرے عمرانی ہیں آگے بربادی اور ویرانی ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی ہو ملک تو ہمارا ہے ترخواہ تو ہم دیتے ہیں ہمارے پیسے کو ہمارے مرضی کے خلاف اسٹر بینگ کو اسٹر بینگ کا اسٹر بینگ کا کوئنر رکھنا اور وہ یہودیوں کا آدمی رکھنا یہ ایک بربادی ہمارے ہمیں بھاندھ کر کتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کھنزی روک ہے اور ہم اپنے اپنی دولت اپنے پیسے میں اتنے محتاج ہو گئے اور پھر اس کی تنخواہ کوئی کئی کروڑ یا کئی لاک ڈالر اسی لاک ڈالر اس کی تنخواہ مکرگی جاتی ہے اس گتے کو ہم نہیں تنخواہ دارا اپنا کھڑا کرتے ہم اس کو اپنا تنخواہ دار نہیں کھڑا کرتے ہم اس کو اپنا ملازم نہیں بناتے یہ کتہ ہمارے سر پہ کیوں کھڑائے ادھر لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملنے یہ اور اس کی اتنی بڑی تنخواہ برحام ہمیں برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی عمران بھی اسی کا حصہ ہے مسجدوں کو گرانا یا مسجدوں کو برباد کرنا یہ مسلسل سلسلہ ہے اور مسلمانوں کوئی غیرت کو آسمایا جا رہا ہے یہ ہم کہتے کانون اے جج تجھے کانون ابھی یاد آیا بندہ خدا میرے پاس کانون ہے مسجد جائز ہے اس لیے کہ تم کہتے ہو پارک کے مسجد پر پارک کے پلان پر مسجد ہے تو اس مسجد کا تم نام رکھ دو پارک کی مسجد اور سنے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کانون دانوں بہت بڑا کانون دانوں پاکستان میں مجھ سے بڑا کوئی کانون دان نہیں ہے بس سمجھو مسجد کا نام رکھو پارک کی مسجد ختم اور لکھ دو کہ بھئی یہ پارک کی مسجد ہے زیادہ زیادہ تمہیں کانونی بنانا ہے تو یہ کر سکتے ہو بنیو مسجد گراو گے چھنگلی کوئی انسانیت ہے اور پھر ہماری جذبات سے کیوں کھیلتے ہو تمہیں ہمیں تنخواہ اس لیے دے کہ ہم اوپر رکھتے ہیں تمہیں زلیل کرو مذہبی طرح ہمیں برباد کرو معاشی طرح ہمیں تباہ کرو مجھوزوں کے پیچھے لگے ہوئے ادھر ایک کمینا جج تھا تھٹے کا تھٹے کا جج ہے مگر جج تھا تنو محمد خان میں اس نے ازان کے اوپر ازان کے اوپر قدم اٹھایا اور اے سی اور مختیار کار کو بھیجا ملا کو پکڑ کے لیا ہو اللہ نے اس کو زلیل کیا ہے اور بھی زلیل کرے گا کس کی ڈکٹیشن مانتے ہو تو ہم چھٹے والوں کو اس نے ہماری گردنوں کو جھکا دیا بے حیاء قسم کا آدمی جس نے مسجد پر ازان دینے کی پابندی کی تمہیں معلوم نہیں ہے میں بتاتا ہوں ادھر اعب صاحب آپ کو بھی میں بتاتا ہوں یہ تنو محمد خان والا ججت ہے وہ ہمارا ہمیں اس نے شرم سے ہمارے گردن جھکائے وہ کمیرہ تھٹے کا رہیشی ہے نام میں ابھی نہیں لیتا ہوں اتنی گھٹیا ارگد کی تم مسلمان کے بچے ہو کے کافر کے بچے ہو تمہارا باپ کافر ہے یا تمہارا دادا کافر ہے مچن پی پابندی ازان کی پابندی میران وہ اب بھی زلیل ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے جو ہے تو حساب کتاب چل رہے ہیں نکری اس کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ایک کیس اس کے اوپر میں بھی داخل کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھداری نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہم بے بس ہیں چیخ سکتے ہیں دیکھیں آگے پھر ہم ان کے کوڑے بھی کھا سکتے ہیں آگے پھر ہم اپنا پسینہ بھائیں گے اس کے بعد ہم خون بھائیں گے اس کے بعد ان کو اپنا کام کرنے دیں گے چلیں ہمیں مار کر کے ملک پہ قبضہ کر لیں اب کرتو لی آئے عمران بھی ویران ہوگا اور ہماری طاقت انشاءاللہ ابرے گی ہمارے ساتھ جس نے ہواویلوں کے ساتھ مدد کی دی اصحاب فیل کو برباد کرنے میں وہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دیکھیں کیسے ایک ایک کر کے یہ برباد ہوتے ہیں ایک ڈکٹیشن دینے والے اور لینے والے آخر دعوان ناکھ الحمدللہ اللہم لکل اللہ اللہم لکل اللہ اللہم آئین اللہم لکل شکریہ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے جو ساتھی یہاں تشریف لائے ان سب کی مغبرت فرمائے تیرے گھر کے لئے تیرے نام کے لئے یہ خربانی ہے line جو ساتھی